سپارک یہ ہم نے تھوڑی سی یہ جیسے HTML کی بات کی JSON کی بات کی حدوب کی بات کی اسی ایکو سسٹم میں یہ اوورال جو as a data scientist اور big data کو handle کرتے ہوئے especially unstructured data کو handle کرتے ہوئے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے سپارک is one of them and make sure you develop some expertise in سپارک as well along with other tools again re-imagine جب ہم نے big data کی بات کی ہم نے کہا جی high volume high speed اگر یہ باقی چیزیں بھی اپنی جگہ پہ لیکن بہت زیادہ data آپ کے پاس آ رہا بہت زیادہ speed پہ آ رہا ہے اب اس کو handle کرنے کے لیے جیسے میں نے حدوب کی بات کی تو within حدوب یا in parallel to حدوب there is something called spark یہ آپ کو بہت زیادہ help کرتا ہے اس میں اور اس کو design ہی basically اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ آپ کے big data کو آپ کی live streaming کو ان چیزوں کو ingest کرنے میں آپ کی help کریں پھر اس کو transform کر کے اس کو آپ کے database تک لے جائے یا data lake تک لے جائے تاکہ آپ اس کے اوپر analysis کر سکیں پھر اس کے اندر جو different languages ہیں اس کے ساتھ اس کا interface آپ کے لیے possible ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پہلے بھی کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ساری چیزیں آئیں آپ بے شک python میں اپنی expertise develop کریں c++ میں کریں java میں کریں but at least one language one software development language should be your stronghold your forte کہ آپ کو یہ پتا کہ یہ اگر میں کوئی بھی میرے پاس کام آ جائے گے میں python میں ضرور کر لوں گا کسی اور میں کروں یا نہ کروں یا میں scala میں کر لوں گا یا میں c++ میں کر لوں گا اور it's very interesting اچھا بھی اس میں practically speaking with my experience جب آپ جب آپ نے بہت large scale data sizes کو manage کرنا ہوتا ہے نا جیسے میں نے آپ کو telecom کی example دی اس میں پھر پہلے آپ اگر ہم اسی میں آ جائیں واپس data size when you develop your model تو آپ اس کو test کرتے ہیں تو maybe you can use python اور maybe java کوئی بھی آپ language use کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو test کر لیں اپنے deployment میں جانا یہ practical word میں جانا ہے تو maybe you have to change it کہ آپ اس کو high level say you go to some low level language جیسے فرض کریں کہ practically i am sharing with you my personal experience کہ ہم کچھ models develop کرتے ہیں پہلے python میں جب وہ test ہو جاتے ہیں کہ اس کا logic everything is fine then we transform or convert it low level language اور اس کو low level language کا مطلب یہ ہوتا کہ it work more closely to your hardware operating system اور پھر اس سے یہ ہوتا کہ you can have maximum efficiency جو processing speed ہے وہ آپ کو maximum ملتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہ کافکہ ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بے شک c پلس 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 پہ بھی کریں آپ اس کو سپاک کو use کریں آپ json کو کریں آپ stml کو کریں but these are different tools جو کہ آپ ان کو within big data جو آپ کا پورا environment ہے وہ آپ اس کو use کر سکتے تو یہ اس کی کچھ جو ہے وہ advantages ہیں سپاک کے آپ اس کو کہاں کہاں کیا ایک آپ structure data جس کہتے sql sql query language یہ جہاں جہاں آپ different databases آجاتے ہیں structured جیسے ہم نے oracle کی بات کی my sql کی بات کی microsoft sql server کی بات کی ibm ka db2 ہے اور کچھ اور بھی ہیں لیکن ان سب میں جو common چیز ہے that is لینی ہے b کو چھوڑ نا d کو plus کر نا اس سے multiply کر نا یہ اس کا پورا ایک sequence ہوتا ہے اور یہ اگر آپ نے set theory پڑی ہو اگر ابھی تک نہیں پڑی ای will strongly recommend کہ آپ set theory ضرور پڑے کیونکہ یہ جو آپ کی programming skills ہیں آپ کی جو database کی جو development کی skills ہیں یہ basically set theory کو آپ use کرتے ہے with the different names جو آپ کی select کی statement ہوتی ہے database میں the basic or the most used statement is select تو اس میں آپ کرتے ہیں کہ union b intersection c اور یہ سب سے basic اس کی جو commands ہے آپ کی set theory کی یہ وہ ہے تو please make sure کہ آپ اپنی کم از کم اس کے اندر ایک basic skill ہے develop کریں اپنی ایک understanding develop کریں set theory ہوتی کی ہے پھر اس کے اندر union intersection یہ ساری چیزیں ہے even کہ آپ جو digital logic ہے سارا یہ جو آپ کی چپس بنتی ہیں یہ ساری کی ساری اس پہ base ہے تو ای وڈ پاک کی جو بات کر رہے تھے سپیڈ کے point of view سے تو اس میں دیکھیں دو تین concept ہوتے ہیں جہاں پہ data process ہوتا ہے ایک تو data آپ کا یہ جو دیکھیں cpu کی ہم بات کرتے ہیں central processing unit ہوتا basic جو architecture تھا micro computer just we consider that ہم کسی complications میں یا cloud پہ نہیں جاتے just to develop basic understanding for you وہ processing کرتا پھر آپ کے پاس ریم ہوتی ہے پھر آپ رینڈم ایکسیس memory اس کی جو پیسٹی اس کو یہ ایک بڑا efficiently use کر سکے اور اس میں پھر ورچول ایزیشن اور دیفرنٹ کئی ایسے concept آتے ہیں جن کو use کرتے آپ کا code آپ نے لکھا ہے that is efficient spark کی بھی جو آج کل جو 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 بھی software applications ہے they take pride کے جی ہمارا جو solution ہے اس میں in memory computing بھی ہوتی ہے which basically speed up your processing capacity اور جو آپ نے data number of rows of data set آپ نے analyze کرنی ہوتی ہے فرض کر ایک second میں it might do in milliseconds or microseconds یا basically اس طرح کا جو ہے وہ concept in memory اور آپ کی جو normal computing اور جتنی modern applications they make sure that کہ ان کا architecture اس طرح سے define کیا جاتا ہے جو آپ کا underline platform ہے اس کی selection یا اس کی designing اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ in memory computing بھی کر سکیں اور پھر یہ آپ کے جو different آپ کے جو aspect sql کے in memory computing کے اور آپ کے جو speed کے data کی visualization کے ان سب کو جو spark ہے یہ ان سب کو support کرتا ہے in a very very effective way this is all about spark